موسیقی ہم سورة الحدید کی آیت نمبر سولہ تک پہنچ چکے ہیں آیت نمبر سولہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا کیا نہیں وقت آگیا ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے اَن تَقْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لئے وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقْ اور اس کے لئے جو نازل ہو چکا ہے حق میں سے یعنی قرآن کے لئے مراد یہ ہے کہ اس قدر اللہ تبارک و تعالی نے کھول کھول کر دین کے تقاضے بھی بتائے جو لوگ دین کے تقاضے ادا کریں گے ان کا میدان حشر میں اور پل سرات کے اس تاریخ مرحلے پر کیا معاملہ ہوگا کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی انہیں نور دے گا جس کی مدد سے وہ جنت میں چلے جائیں گے اور جو لوگ دین کے تقاضے ادا نہیں کریں گے وہ روز قیامت منافق قرار پائیں گے اور پل سرات پر وہ کس بے بسی کے عالم میں ہوں گے کس طرح سے جہنم میں جائیں گے یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد بھی اگر ہم دین کے تقاضوں کی طرف مائل نہیں ہوتے ادا نہیں کرتے تو بہت بڑی محرومی ہے تو جنجوڑا گیا کہ کیا نہیں وقت آ گیا اہل ایمان کے لئے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لئے اور اس حق کے لئے جو کہ نازل ہو چکا ہے اس کے بعد اب اس آیت نمبر سولہ میں آگے ارشاد باری تعالی ہے فرمایا وَلَا وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ وَاو استنافقہ ہے اس لئے کہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے وَلَا يَكُونُ لَا یہ نہیں کہو گا کیوں اس لئے کہ آگے يَكُونُ نَوْنَ کے بجائے يَكُونُ نون گرا ہوا ہے اس لئے ہم کہیں گے کہ یہ لائے نہیں ہے يَكُونُ اس کا مادہ ہوتا ہے کاف وَاو اور نون اجوافِ وَاوی ہے آپ اگر لغت میں جائیں گے تو لکھا ہوگا آگے باپ نَسَرَ نَسَرَ يَنْسُرُ اس سے یہ ہے آپ غور کریں گے تو علامت مزارے یا نظر آ رہی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ فعل مزارے ہے اور فعل مزارے میں بھی تیسرا سیغہ ہے اصل میں یہ يَنْسُرُونَ جو تیسرا سیغہ ہوتا ہے فعل مزارے کا یہ اس سے بنا ہے يَنْسُرُونَ نَسَرَ يَنْسُرُ يَنْسُرُ يَنْسُرَانِ يَنْسُرُونَ مَادَا یہاں پر رکھئے کاف وَاو نَعْنُونَ تو یہ بن جائے گا یک وَنُونَ یک يَنْسُرُونَ يَنْسُرُونَ اور اجواف کا قائدہ ہے کہ اگر اس سے پہلے حرف صحیح ساکن ہو تو اجواف اپنی حرکت حرف لیت اپنی حرکت پیچھے منتقل کر دیتا ہے تو وَاو کی حرکت چلی جائے گی پیچھے تو یہ ہو جائے گا یکو نُونَ اور جب ہم اس کے شروع میں یہ لا لگائیں گے لا اے نہیں تو اس کی وجہ سے یہ مجزوم ہو جائے گا لا اے نہیں جواز میں مزارے میں سے ہے لَمْ لَمَ لَامْ لَا ان اور من شرطیا تو لا جب لگے گا تو یہ ہو جائے گا یکونو لا یکونو کانا یکونو کا مطلب ہوتا ہے ہونا وَلَا یکونو اور وہ نہ ہو جائیں اور وہ لوگ نہ ہو جائیں وَلَا یکونو اور وہ لوگ نہ ہو جائیں کَلَّ زِيْنَا کَلَّ زِيْنَا کَلَّ زِيْنَا میں ایک ہے کاف یہ حرف جار ہے اور اس کے بعد ہے اس میں محصول اللَّ زِيْنَا جو کئی مرتبہ آ چکا اس میں محصول جمع مذکر اللَّ زِيْنَا تو ملا کر ہو جاتا ہے یہ کَلَّ زِيْنَا کاف حرف جار اس کا مطلب ہوتا ہے کی مانند تو کَلَّ زِيْنَا ان لوگوں کی مانند ان لوگوں کی طرح وَلَا یَكُونُ اور وہ نہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح اس کے بعد ہے اُوْتُو اُوْتُو کا مادہ ہے حمزہ تَا اور يَا اور یہ بابِ افعال سے ہے اور ماضی کا یہ تیسرا سیغہ ہے لیکن یہ فاق کلمے پر پیش بتا رہی ہے کہ یہ ماضی مجھول ہے ماضی مجھول میں بابِ افعال کا وزن ہوتا ہے اُفْعِلَا اُفْعِلَا یہ ہے پہلا سیغہ اور اس کے بعد اُفْعِلَا اُفْعِلَا اُفْعِلُو تو تیسرا سیغہ یعنی جمع مذکر غائب کا سیغہ بنتا ہے اُفْعِلُو اُفْعِلَا اُفْعِلَا اُفْعِلُو ماضی جمع مذکر غائب مادہ پلیس کیجئے حمزہ تایا تو یہ ہو جائے گا اُفْعِلَا اُوْ تَيُو اُفْعِلَا اب یہ جو مادہ کا حمزہ ہے یہ اس پیش کی وجہ سے تبدیل ہو جائے گا واؤ میں اس لئے کہ پیش کی نسبت واؤ سے ہوتی ہے زبر کی علف سے اور زیر کی یا سے تو یہ ہو جائے گا اُوْ تَيُو اُوْ تَيُو اب یہاں پہ ایک قائدہ لگے گا ناکس کا اس لئے کہ حمزہ تایا یہ محموز بھی ہے محموز الفا بھی اور یہ ناکس یائی بھی ہے ناکس کا قائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب دو حرف علت اکھٹے ہوں تو مادے کا حرف علت حضف ہو جاتا لہذا اب یہ ہو جائے گا اُوْ تِو اب حرف علت سے پہلے زیر ہے اگر زبر ہو تو ہم کوئی تبدیلی نہیں کرتے لیکن اگر زبر نہ ہو تو پھر پیچھے کی حرکت کو ہم جو حرف علت بچ گیا ہے اس کے مطابق سیٹ کر دیتے ہیں تو جیسے واؤ کے نسبت کس سے ہوتی ہے پیچھ سے تو یہ زیر تبدیل کر دیا جائے گا پیچھ میں تو یہ ہو جائے گا جو آپ کی کتاب کا دوسرا ایڈیشن ہے اس کے آخر میں یہ سارے قواعد لکھ دیئے گئے ہیں تو یہاں پر تین قائدے استعمال ہوئے دیکھئے پہلے حمزہ تبدیل ہوا واؤ میں اس لئے کہ اس سے پہلے پیش تھی پھر یہ یا دو حرف علت اکھٹے ہو گئے تھے تو مادے کا حرف علت گر گیا اور جو حرف علت بچا ہم نے اس کے حساب سے پچھلے حرف کی حرکت کو تبدیل کر کے پیش کر دیا او تو تو یہ ہے او تو ماضی مجھول ہے باب افعال میں حمزہ تایا مادے سے معنی ہوتے ہیں دینا اور او تو مجھول ہے دیئے گئے تو وَلَا يَكُونُكَ اللَّذِينَا اور نہ ہو جائیں وہ ان لوگوں کی طرح جو دیئے گئے او تو جو دیئے گئے کیا چیز دیئے گئے الْكِتَابَا کِتَاب اور وہ نہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح جو دیئے گئے کتاب وَلَا يَكُونُكَ اللَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ اُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ یہ جو مِنْ قَبْلُ آیا ہے یہ بات اس سے پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ جب بھی یہ قبل یعنی زرف یعنی زرف یہ اکیلہ آتا ہے تو یہ حرف جار کا اثر قبول نہیں کرتا ہاں جب یہ مرقب زعافی کے طور پر آتا ہے تو اس پر جر آ جائے گا جیسے یہ ہو سکتا تھا مِنْ قَبْلِهِمْ لیکن یہاں یہ بالکل اکیلہ ہے اس پہ حرف جار کا اثر نہیں ہوگا یہ قبلو ہی ہوگا اس سے پہلے بھی آیت نمبر دس میں بادو آ چکا ہے مِنْ بَاد بادو تو فرمایا اور نہ ہو جائے وہ ان لوگوں کی طرح جو دیئے گئے کتاب مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے قبل کا مطلب پہلے اور مِنْ حرف جار ہے اس کے بعد آگے الفاظ ہیں فَطَالَ 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 عَلَيْهِمُ الْعَلَيْهِمُ الْعَمَدُ فَطَالَ فَطَالَ فَا حرفِ اطف ہے فَا کا مطلب پس یا پھر اور طالہ طالہ کا مادہ ہوتا ہے طَا وَاو اور لام عجبہ فِ وَاوِي ہے باب نصرہ جیسے ہوتا ہے قَالَ يَقُولُ کَافَ وَاوْ لَام سے قَالَ يَقُولُ اسی طرح سے اس سے بنے گا ماضی طالہ اصل میں تو ہوگا بازی باب نصرہ سے نصرہ اصل میں تو ہوگا طَوَلَ لیکن یہ وَاو زبر کی وجہ سے تدبیر ہوتا ہے کس میں؟ الف میں تو ہو جاتا ہے طالہ تو یہ بلکل ماضی کا پہلا ہی سیغہ ہے طالہ طالہ یہ طولو کا مطلب ہوتا ہے طویل ہونا لَمْبَا ہونا دراز ہونا فَطَالَ پھر طویل ہو گئی عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَى حَرْفِ جَار اور ہم زمیر ہے ان پر پھر طویل ہو گئی ان پر عَلَيْهِمُ الْأَمَدُو عَمَدُو عَمَدُو طالہ کا فائل ہے عَمَدُو کا مطلب مُدَّت عَمَدُو مُدَّت پھر طویل ہو گئی ان پر مُدَّت مراد یہ ہے کہ طویل عرصے تک وہ غفلت میں رہے وہ دین کے تقاضے ایمان حقیقی کا حصول اور انفاق دین کے لئے اپنا سب کچھ لگانے کی کوشش کرنا ان تقاضوں سے وہ پہلو تہی کرتے رہے پھر طویل ہو گئی ان پر مُدَّت فَقَسَدْ قُلُوبُهُمْ فَقَسَدْ فَقَسَدْ قُلُوبُهُمْ قَسَدْ قَسَدْ وہ یہ فا پھر حرفِ عطف میں سے ہے اور قَسَدْ قَسَدْ کا مادہ ہوتا ہے قَاف سین اور واؤ یہ ناکی سے یائی ہے آپ اگر غور کریں گے قَسَدْ پر تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ ماضی کا چوتھا سیغہ ہے کیوں اس لئے کہ ماضی کے چوتھے سیغے میں تا پر ساکن آتی ہے تو اصل میں یہ ہوتا ہے باب نصرہ سے اور نصرت کے وزن پر یہ ہونا چاہیے تھا قَسَوَتْ قَسَوَتْ لیکن اب پھر ناکس کا ایک قائدہ اور وہ قائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر حرف علت سے پہلے زبر ہو اور بعد میں اگلا حرف ساکن ہو تو اس کنڈیشن میں حرف علت حضب ہو جاتا ہے اس لئے یہ رہ گیا قَسَدْ اور اس کا مطلب ہوتا ہے سخت ہونا ہم اردو میں کہتے ہیں قَسَاوَتْ قَلْبِ دل کا سخت ہونا قَسَدْ اور یہ مونس کا سیغہ ہے واحد مونس غائب کا کیوں؟ اس لئے کہ اس کا فائل قلوب ہے اور قلوب جمع مکسر ہے اور جمع مکسر کے لئے واحد مونس کا سیغہ آتا ہے جیسے اس سے پہلے آئے تھا ان تکشا قلوب ہم تکشا بھی واحد مونس کا سیغہ تھا مزارے میں یہ ماضی میں واحد مونس کا سیغہ ہے تو سخت ہو گئے ان کے دل قلوب ہم مرکب اضافی تو سخت ہو گئے ان کے دل تو جب انسان غفلت میں ایک طویل وقت گزار دے تو رفتہ رفتہ اس کا زمیر مر جاتا ہے اور اس کے دل پر مہر ہو جاتی ہے اور اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے محفوظ فرمائے اور نہ ہو جائیں وہ ان کی طرح جنہیں دی گئی کتاب اس سے پہلے تو طویل ہو گئی ان پر بدت پھر سخت ہو گئے ان کے دل فا کا مطلب پھر بھی کر سکتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں پس بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ نے پھر کیا ہے تو یہاں تو کر دیجئے یہاں اگر آپ نے کیا ہے پس تو یہاں پر کر دیجئے پھر تاکہ ذرا ایک تھوڑی سی ایک تنوہ پیدا ہو جائے اور ایک ہی طرح کا مفہوم نہ ہو پھر طویل ہو گئی ان پر مدت تو سخت ہو گئے ان کے دل اور آیت کے آخر میں ہے وکثیرم وکثیرم منہم فاسقون وکثیرم منہم فاسقون وکثیرم واو استناف کا ہے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے کثیرم اکثر کثیر مادہ ہوتا ہے کاف سارا فائیلن کے وزن پر کثیرن اکثر وکثیرن اور اکثر منہم ان میں سے منہم مرکب جاری ہے من پلس ہم من حرف جار اور ہم یہ زبیر ہے اور اکثر ان میں سے فاسقون کیا ہیں فاسق ہیں فاسقون مادہ ہے فا سین اور کاف اور یہ اسم الفائل ہے سلاسی مجرد کا سلاسی مجرد میں اسم الفائل کا وزن ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے فائلن فائلن کے وزن پر فاسقون اور فاسقون کی جمع سالم ہوگی فاسقون فاسقین فاسقین یہ فاسقون آیا اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں یعنی نافرمان ہیں باغی ہیں اللہ کا حکم توڑنے والے ہیں یہ لفظ فسق آیا ہے سورہ کحف کے ساتھ میں رکوم شیطان کے لئے ففسقا ان امر رب بھی اس نے اپنے رب کے حکم کو توڑا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا یہ لفظ آتا ہے بغاوت کے لئے اور نہ ہو جائیں وہ ان لوگوں کی طرح جو دیئے گئے کتاب اس سے پہلے اس سے پہلے پھر طویل ہو گئی ان پر مدت تو سخت ہو گئے ان کے دل اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں نافرمان ہیں اللہ کے باغی ہیں مدت مدت اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت کے لئے ان کے سامنے بہت سارے حکمات سوال ہے او تو تیسرا سوال قصد کا مادہ ہے ڈیش اے کاف سین تا بی سین یا تا سی کاف سین واو چوتھا سوال قلوب ہم میں قلوب قصد کا ڈیش ہے اے اسم بی فائل سی مفعول محترم ناظرین سوالات ایک بار پھر سمات فرمائیے پہلا سوال ہے او تو باب افعال میں ماضی مجھول کا ڈیش کا سیغہ ہے اے جمع مذکر حاضر بی تصنیہ مذکر غائب سی جمع مذکر غائب دوسرا سوال طولہ باب ڈیش سے ہے اے نصرہ بی ضربہ سی فتحہ تیسرا سوال قصد کا مادہ ہے ڈیش اے کاف سین تا بی سین یا تا سی کاف سین واؤ چوتھا سوال قلوب ہم میں قلوب قصد کا ڈیش ہے اے اسم بی فائل سی مفعول مفعول